میرا نام ڈاکٹر محمد ولال ہے میں کنسلٹنٹ آرثوپیڈک سرجن ہوں حمیل لطیف ہاسپیٹل اور فاروق ہاسپیٹل لاہور میں اس کے علاوہ میں سوسیٹ پروفیسر آرثوپیڈک کے طور پر کام کرتا ہوں علالیم میڈیکل کالج لاہور میں میں نے ایف سی پی ایس آرثوپیڈک اور ایف فارسی ایس آرثوپیڈک کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ میں نے فیلوشپ ان شولڈر اینڈ کیمرہ سرجری کی ہے آج کی اس فیڈیو میں ہم بات کریں گے کندے کے درد کے بارے میں کندے کا درد ایک کامن مسئلہ ہے اور اس میں ہم جب اس کی وجوہات کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو تین بڑی وجوہات میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اور ینگ پیپل میں جو ہوگی اگر کوئی چوٹ لگی ہے اور چوٹ صرف گرنا نہیں بلکہ چوٹ اس صورت میں بھی ہو سکتی اگر آپ نے کوئی بھاری چیز اٹھائی اچانک سے جھٹکا لگا یا آپ کے کندے پر کوئی دباؤ آیا دوسری وجہ جو کندے کے درد کی ہو سکتی ہے وہ بیماری ہے اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہے آپ کو بلڈ پریشر آپ کا بہت ہائی ہو جاتا ہے یا آپ کو گنٹیا اور اس قسم کے مسائل ہیں وہ بھی کندے کے جوڑ میں سوزش پیدا کر سکتے ہیں اور درد سٹارٹ کر سکتے ہیں تیسری بڑی وجہ جو ہے اور یہ عموماً چالیس سال کے بعد ہوگی یہ وجہ اس میں جوڑ کا گھسنا ہے کندے کا جوڑ کا گھسنا زیادہ عام نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے اور یہ عموماً ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کا کندے کا استعمال زیادہ ہے اور یہ تین بڑی وجوہات ہیں اب ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے کہ ہم ان کا علاج کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کا کندے کا درد نیا ہے اور آپ کو اس میں ہلانے جلانے میں مشکل ہو رہی ہے اور آپ کے کوئی چوٹ لگی ہے تو پھر آپ کو فوراں کسی آرثوپیڈک سپیچلیس سے ملنا چاہیے سب سے پہلے چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ چوٹ کی نوائیت کیا تھی اور کیا اس چوٹ نے کوئی انٹرنل ڈیمیج یعنی کہ کوئی مسل کو تو نہیں توڑ دیا یا کوئی بون کا پرابلم تو نہیں ہے اور اس کے لئے ہم ایکس رے کروائیں گے دوسری وجہ جو ہے یعنی کہ آپ کے کندے میں سوزش کا ہو جانا شوگر کی وجہ سے یا آپ کو کسی اور گھنٹھیا کی وجہ سے جانا مشکل ہو جاتا ہے اس صورت میں ہم آپ کی مکمل ہسٹری لیں گے ساری آپ کی بیماریوں کی نویت کے بارے میں پوچھیں گے اور اس کے بعد بلڈ ٹیسٹ کروائے جائیں گے اور اگر ان بلڈ ٹیسٹ میں جو بیماری آتی ہے اس کا علاج کیا جائے گا تیسری وجہ جو ہے یعنی کہ جوڑ کا گھس جانا اس میں سب سے پہلے آپ کا کلینک میں معاینہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک ایکس رے کرا کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کندے کا جوڑ کتنا گھس چکا ہے اور اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے اچھا اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اگر آپ کو کندے کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ درد کنٹرول کے لیے کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ کو احتیاط کرنی ہے کوئی بھی وہ وجہ جس سے وہ درد سٹارٹ ہوا سب سے پہلے آپ کو اس وجہ کو ہٹانا ہے اگر آپ بھاری کام کرتے ہیں آپ ہاتھ اٹھا کے اگر کام کرتے ہیں تو آپ کا کندے کا جو جوڑ ہے وہ تھک کے درد کرنے لگتا ہے اگر آپ کے کوئی چوٹ لگی ہے تو آپ کو دوبارہ اس چوٹ سے بچنا ہے اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہے آپ کو اس شوگر کو کنٹرول کرنا ہے اور اگر آپ کے آرثرائٹس ہے تو پھر آپ کو اپنی کندے کو ایکٹیو رکھنا ہے اس کو ورزش کرتے رہنا ہے تاکہ مسلز صحت مند رہیں احتیاط کے بعد دوسری چیز جو درد کنٹرول کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی جیل لگا سکتے ہیں کوئی بھی پین کلر جیل آپ اس کے اوپر لگائیں آپ اس کے اوپر مساج کر سکتے ہیں ہارٹ مساج یا کولڈ مساج اس کے بعد جب آپ ہمارے پاس کلینک میں آتے ہیں تو ہم آپ کو پین کلر میڈیسنز دیں گے اور آپ کی بیماری کے حساب سے ہم آپ کو مزید علاج تجویز کریں گے میری جو ٹریننگ ہے وہ کندے میں کیمرہ سرجری کے ثروہ ہے جو کہ بکنگم شائر یوکے سے میں نے حاصل کی اس میں ہم کندے کی زیادہ تر بیماریوں کا علاج کیمرہ کی ذریعے کرتے ہیں اور اس میں ہم اگر آپ کے کندے کے اندر کوئی مسل ٹوٹ گیا ہے کوئی چیز ڈیمیج ہے اور آپ کا کندہ ڈسلوکیٹ ہو رہا ہے یا کندے کے اندر سوجن ہے اور وہ جیم ہو گیا ہے ان سب کا علاج ہم کیمرہ کے ذریعے بلکل چھوٹے کٹس لگا کے ہم کرتے ہیں اور اگلے دن سے ہی آپ کا کندہ اپنی نارمل سیچویشن پر واپس آ جاتا ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں آرثرائٹس کی تو اس کا علاج ان سب سے تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہے اس میں چونکہ آپ کا جوڑ گھس گیا ہے اور انسان میں یہ ایبیلٹی نہیں ہے کہ ایک دفعہ اگر اس کا جوڑ گھس جائے تو وہ واپس آ سکے تو پھر ہمیں اس میں سب سے پہلے آپ کے کندے کو اس حساب سے فٹ کرنا ہے کہ آپ کا گزارہ ہو جائے آپ کے مسلز مضبوط ہو جائیں اور آپ کا درد کم سے کم ہو لیکن اگر ان ساری احتیاط کے باوجود پھر بھی آپ کو درد ہے تو پھر شولڈر ریپلیسمنٹ یعنی کندے کا جوڑ تبدیل کیا جا سکتا ہے پوری دنیا میں یہ آپریشن نہایت کامیابی سے کیا جاتا ہے اس آپریشن میں ہم جوائنٹ کا وہ حصہ جو بیمار شدہ ہے اس کو نکال دیتے ہیں اور اس کی جگہ آرٹیفیشل امریکن یا یوکے میٹ جوائنٹ ڈالا جاتا ہے اور اس آپریشن کے اگلے دن آپ اپنے جوڑ کو ہلانا شروع کر سکتے ہیں اور دو ہفتے کے اندر اندر آپ اپنی نارمل روٹینز پہ واپس آ جاتے ہیں اگر آپ کندے کے کسی بھی مسئلے کا شکار ہے تو آپ سکرین پہ دیئے کے نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں اور آپ ہماری اپوائنٹمنٹ لیں ہم انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کریں گے تینک یو